السلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک صحت بند سہری کی ترکیب جس کے استعمال سے آپ کی سارا دن انرڈی بھی بہار رہے گی اور اگر آپ اس کو رمضان میں استعمال کرتے رہتے ہیں تو رمضان کے آخر تاکہ انشاءاللہ آپ کا وزن بھی کافی کم ہو جائے گا جہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی اس طرح قدرتی اور آسان طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو صحت بند انداز میں گزار سکتے ہیں آج جس سہری کی ترکیب میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس میں میں دہی اور جو کا استعمال کروں گا اس کے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اس کے استعمال سے آپ کی سارا دن انرڈی پوری رہے گی اور دوسرا آپ کے میدے پر بھی یہ باری نہیں ہوگی اور اس سے بڑھ کی ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس کے استعمال سے آپ کا کولیسٹرول لیول نیچے آئے گا اور آپ کا جو وزن ہے وہ بھی کافی کم ہو جائے گا تو اس کے اجزاء میں جو چیزیں استعمال ہوں گی اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ دہی ہے دہی آپ کی میدہ کی صحت کے لئے بہت بہتر ہے اور آپ کو جلد نہیں ہوتی ہے اور آپ کا جو نظام نظام ہے وہ سارا دن جونسہ وہ بہتر کام کرتا رہتا ہے اور آپ فریش رہتے ہیں دوسری اس کے در جو چیز ہے وہ اوٹس کام استعمال کریں گے یعنی جو کا استعمال کریں گے جس کو آپ اوبال کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بون کر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں جو کے فائدے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس سے استعمال سے آپ کا جو بلڈ شگر لیول ہے وہ کنٹرول رہتا ہے دوسری فائدہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ نظام نظام آپ کا ویترین رہتا ہے اور اس میں جو فائدہ مند بکٹیریاں ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں تیسرا فائدہ جو کے دلیے یا اوٹس کا روز کا استعمال ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بو کا حساس کم ہوتا ہے تو اگر آپ سہری میں کھا لیتے ہیں تو آپ کو سارا دن بو کم لگتی ہے چوتھا اس کا بہت بڑا یہ فائدہ ہے کہ وزن کم کرنے میں بہت مددگار ہوتا ہے اس کے اندر فائبر ہوتے ہیں جس سے وزن کم ہوتا ہے تیسرا جو چیز اس کے اندر ہم شامل کریں گے وہ ڈرائی فروٹس ہیں ڈرائی فروٹس جو بھی آپ کو آویلیبل ہیں وہ اس میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ سارے ڈرائی فروٹس جو ان سے ہیں وہ انرجی کے لیے بہت بہترین چیز ہوتے ہیں ان میں پروٹینز ہوتی ہیں آئرن ہوتا ہے اسی طرح ان میں مگنیشیم کیلشیم اور پوٹاشیم فاسفورس کی اچھی مقدار پائی جاتی ہے ڈرائی فروٹس میں اسی طرح ان میں وائٹامنز جو ان سے ہیں وہ اے سی ای کے بی سیکس اور زنک بھی ان میں کافی اچھی مقدار میں مل جاتا ہے آپ کو تو یہ بھی ایک اچھے چیز ہوتی ہے اگر آپ ڈرائی فروٹس ہیری میں لے لیتے ہیں چوتھا جو اس کے اندر چیز جائے گی وہ ہوگا فریش فروٹس فریش فروٹس میں آپ کو جو بھی موسم کی حساب سے ویلیبل ہیں وہ آپ استعمال کر لیں گے فریش فروٹس سے آپ کو فائبر ملے گا آپ کو پانی ملے گا اور اسی طرح وائٹامنز اور منرلز جو ان سے ہیں وہ آپ کو ملیں گے پانچویں جو اس کے اندر ایک چیز ہے یہ جو اس کا بہت اہم جوز ہے وہ چیا سیڈز ہیں چیا سیڈز کے بارے میں میں آپ کو کلیر کر دوں کہ یہ تخمے بلنگا سے ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے اس کو تخمے بلنگا کے ساتھ مکسننگ کرنا کہ یہ وہ ہی ہوتے ہیں یہ ایک لیدہ سیڈز ہوتے ہیں ان کو کچھ لوگ تخمے داؤدی بھی کہتے ہیں آپ کو چیا سیڈز کے نام سے مارکٹ سے مل جاتے ہیں یہ اعلام سے تو اس میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تخمے بلنگا کا رنگ کافی گہرا تقریباً کالیتا رنگی ہوتے ہیں وہ جبکہ چیا سیڈز کا رنگ جن سے وہ کچھ ہلکا ہوتا ہے چیا سیڈز کا جو استعمال ہے اس سے آپ کو فائبر ملتا ہے اومیگا تھری کا ایک اچھا سورس ہے یہ وہ مل جاتا ہے پروٹینز مل جاتی ہیں منرلز کافی مقدار میں مل جاتے ہیں چیا سیڈز کا روزانہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو وزن کم کرنے میں یہ بہت مددگار ہوتے ہیں اسی طرح میدہ کا جو نظام ہے وہ آپ کا بہترین رکھتے ہیں یہ اور خون کا لیول آپ کے جسم میں یہ بہتر کرتے ہیں اور دل کی صحت کے لیے ایک بہت ہی فائدہ مند جو چیز ہے وہ تصور کیے جاتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جو یہ چیز ہے جو سہری ہے وہ آپ نے کس طریقے سے تیار کرنی ہے اس میں سب سے پہلے میں نے دہی لے لیا ہے دہی کو ایک پیالی دہی کیلئی ہے اس کو میں نے رکھ لیا ہے اس کے ساتھ میں نے جو ان سے ہے وہ جو چیزیں لی ہیں ان میں سب سے پہلی چیز ہے اوٹس لے لی ہیں میں نے اس کے ساتھ میں نے ایک خجور دی ہے اس کو بریق کاٹ لیا ہے عام مسم کے ساتھ سے میں نے لیئی ہے ان کو اور ساتھ انگوروں کو کاٹ کے رکھ لیا ہے میں نے اس طرح ڈرائی فروٹس میں سے بادام اور کاجو کاٹ لیا ہے جن کے ساتھ جانس ہے وہ چیا سیڈز رکھ لیا ہے تو یہ چیزیں میں نے جانس ہے وہ بریق کاٹ کے استعمال کر لی ہیں اورس کو اب وائل کر کے استعمال کر لیں یا ان کو بھون کے استعمال کر لیں اب دہی کے اوپر جانس ہے وہ اورس کی ایک لیر ڈال لیں گے تین چار چمچ پانچ چمچ اورس کے ایڈ کر لیا ہے اس کے بعد تازہ پھال جو ان سے ہیں وہ بریق کاٹے ہوئے جو ان سے ہیں وہ دہی کے ان کے اوپر ڈالی ہیں اس کے بعد خوشک پھال جو ان سے ہیں ان کی ایک لیر لگا لی ہے اس کے اوپر اس کے بعد جو ان سے ہے اب وہاں اس کے اوپر چھڑک لوں گا چیا سیڈز کا آدھا چمچ جن کو آپ بھگو کا بھی استعمال کر سکتی ہیں بھگو کا استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہیں اس کے بعد جو ان سے ہے وہ آپشنل ہے کہ آپ اس میں شہد ڈالنے شہد جو ان سے ہے وہ اپنے ذائقے کے لئے ڈالنے ہیں اس کے ڈالنے سے یہ جو سہری ہے آپ کی یہ مزیدار ہو جائے گی تو یہ ایک بہترین قسم کی صحت مند جو سہری ہے وہ آپ کی تیار ہو جائے گی جس کو آپ استعمال کریں اور اگر آپ اس کو رمضان کے دوران رزانہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کا میدہ بالکل ٹھیک رہے گا دوسرا اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو سارا دن کمزوری نہیں محسوس ہوگی آپ جو انسا انرجی آپ کی پوری رہتی ہے دوسرا اس سہری کے استعمال سے آپ کو یہ ہوگا کہ وزن آپ کا کم ہو جائے گا چونکہ اس کے اندر جو اجزاء ہم نے شامل کی ہیں وہ فیٹس کو کم کرتے ہیں بلڈ کے اندر کلیسٹرول لیول کو کم کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو آپ کا وزن ہے اگر آپ کے اندر کلیسٹرول آپ کا ہائی ہے یا آپ کے اندر فیٹس زیادہ ہیں تو ان کو یہ کم کریں گے اور جو آپ کے جسم میں اگر چربی کی زیادتی ہے تو وہ کم ہوگی آپ کا وزن بہت تیزی سے نیچے آئے گا اس کا ایک اور یہ فائدہ ہے کہ یہ آپ کی جتنی اگزائی ضروریات ہیں ان کو پوری کرنے کے لیے بھی یہ ایک بہترین متوازن سہری ہے تو اس کو استعمال کریں اس کو تیار کریں اور اس کے بعد ہمیں اس کے اوپر فیڈبیک دیں اپنی دیکھتے رہے ہیں ہمارا چینل اور جانتے رہیں اپنی صحیح کے بارے میں بہت شکریہ موسیقی